اب اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ آج وفاقی حکومت میں شعباز شریف صاحب ہمارے کرائیم منسٹر اور صوبائی حکومت میں حمزہ شریف دونوں آج اپنی اکثریت کھو چکے اور دونوں حکومتیں عملی دور کے اوپر آج ختم ہو گئی ہیں اب وہ کیسے؟ اس وقت جو قومی اسمبلی کی نمبر گیم ہے اس میں شعباز شریف کے پاس 173 ووٹے تھے تین لوگ پہلے ہی وہاں پہ نون لیگ سے علیدہ ہو چکے ہیں اور اب جب صدر مملکت اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے شعباز شریف صاحب کو تو شعباز شریف کے پاس اس وقت جو ممبران ہے وہ 169 179 ممبران ہے اس وقت وفاقی حکومت کے پاس اور اس کے ساتھ جو صوبائی حکومت ہے اس میں حمزہ شریف کے پاس اس وقت 171 عرقی اور 186 کا نمبر چاہیے آپ کو حکومت سسٹین کرنے کے لیے لہٰذا آج کے دن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں شعباز شریف کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے اور حمزہ شعباز کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے اب اس کے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلیں گے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کے فیصلے کے بعد جو پچیس عرقین جن کی نااہلی کا ریفرنس کا فیصلہ کل سنایا جانا ہے ان کا ووٹ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے حمزہ شعباز کے ووٹ سے لہٰذا ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق میں اس وقت جو کہ شعباز شریف کے پاس 169 ووٹ ہے اور 172 ووٹ چاہیے ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہی شعباز شریف اور حمزہ شریف کو اپنے عوضوں سے علیدہ ہو جانا چاہیے ان کو آج فوری طور کی اوپر یہ جو عوضیں ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے صدر مملکت سے میں اگر خاص کرتا ہوں کہ وہ اس اسمبلی میں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے اسمبلی کو توڑ دیں اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے آج کے فیصلے کا جو عملی اظہار ہے کہ آج کے فیصلے کی جو عملی صورت ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں برخواست ہو رہی ہیں اور ملک نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے میں الحمدللہ اس فیصلے کے اوپر پورے پاکستان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنی جو لیگل ٹیم ہے ہماری ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر میں تمام جو لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک والحانہ عشق کا مظاہرہ کیا ان تمام دنوں میں جس طرح سے انہوں نے جلسے کیے جس طرح سے وہ عمران خان کی کال کے اوپر باہر نکلے میں ان پاکستان کی قوم کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ان کو یہ اصل وکٹری ان لوگوں کی ہے اصل یہ جو جیت ہے یہ ان کروڑوں لوگوں کی ہے جنہوں نے اس موقع کی اوپر طریقہ انصاف کا اور عمران خان کا ساتھ دیا اور الحمدللہ یہ حکومت اب پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور عملی صورت میں اگلے دو دنوں میں ایک یہ بتا دی جئے کہ ایک تو جو تا حیات نحلی والی بات ہے وہ انہوں نے واپس پارلیمنٹ کی جانب بھیجی ہے اس کے اوپر تا حیات نحلی پر فیصلہ لگی دیا اس کو پارلیمنٹ کیسے دیکھیں گی اور دوسرا جو الیکشن کمیشن نے کل پنجاب کی نحلی کے حوالے سے ارکان کا فیصلہ دینا تھا اس کی کاؤز لسٹ میں چینج کر دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو کل کی جو کاؤز لسٹ ہے اس میں یہ فیصلہ موجود نہیں ہے تاہم الیکشن کمیشن دے سکتا ہے نئی کاؤز لسٹ دوبارہ جاری ہو شکریہ اس کی کیا بچوار ہے اگر آپ نے ان لوگوں کی اب تو صرف ایک ہی سوار ہے کہ یہ لوگ تا حیات نحل ہے ابھی تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ابھی یہ نحل ہے دو باتیں تو یہ کنفرم ہو گئی نمبر وان یہ لوگ اس پارلیمنٹ میں نہیں رہ سکتے نمبر وان نمبر دو یہ ہو گیا ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو گا یہ دو تو واضح ہو گئی اب دیسری بات کہ پارلیمنٹ ان کو تاہیات ناحل کرے یا دس سال کرے یا پانچ سال کرے وہ سپرم کورڈ نے پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فاصلہ چھوڑ دیا ہے لیکن جو پریکٹیکل اس کا عملی طور کی اوپر جو سیاست پر اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے ختم ہو گئی ہے اور یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تہلیل ہو گئی ہے اچھا بڑا قطالبہ آپ کا مجھو کیا ہوتی کی آزادی بارچ کی ابھی کو بجائش رہ گئی ہے دیکھیں ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو یہی فیصلہ اگر پہلے آ جاتا طریقے میں تمہیں آج سے پہلے تو شاید بہتر ہوتا آج جو ڈالر دو سو رنوے میں چلا گیا ہے پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے چیزیں ساری ہماری معیشت کی چولے انہوں نے ڈیڑھ مہینے میں پاکستان کی معیشت کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی معیشت کی انہوں نے چولے ہلا دی ہماری جو تمام ایفورٹ تھی انہوں نے مہینوں میں ان کا بیڑا غرق کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلدی ان سے جان چھوٹ گئی ہے ادروائز تو یہ پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے نقصان جو ہے وہ پہنچانا تھا اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک نئے الیکشن کے پر بڑھ رہا ہے اور جو حقیقی ازادی مارچ ہے ہمارا بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی کہ تمام ہمارے اقتنامات انٹیکٹ جو ہیں وہ ہیں اور انشاءاللہ باقی صورتحال آپ سے کچھ دیر بعد عمران خان جو ہیں وہ اپنے دل سے اچھا فاصل یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ رات بارہ بجے جب عالی عدلیہ کے دروازے کھلے تو مندر کے گھنٹے کی طرح عمران خان سمیت آپ سب لوگوں نے عباد چوہدری ایک جانب ہے اس فیصلے کو سرا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما دوسری جانب عظر صدیق سینے ایڈوکیٹ سپر گفتگو کر رہے ہیں جائیں گے اور ڈی سیٹھولے کے حوالے سے پانچ سیٹے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرف سیٹوں پہ ہیں وہ واپس آ جائیں گی اور پنجاب کے وزیر علیہ کا نیا الیکشن اب ہوگا جس میں جس کے پاس تکثریت ہوگی وہ وزیر علیہ پنجاب ہو جائے گا اور اس وقت تکثریت پانچ منہرب پانچ عرقین جو باقاعدہ مانورٹی سیٹ جو ریزرف سیٹوں پہ واپس آ جائیں گے اور یوں وزیر علیہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہو جائے گا ٹھیک ہے چل اچھا میں ایک بتاتا چلوں آپ کو محمد عزر صدیق میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں ایک کنفیوجن ہے کہ شاید یہ صدارتی راہ ہے یہ اپینین ہے یہاں آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور آخر میں عدالت نے کہا ہے کہ یہ سارا فیصلہ نا صرف آئین کے آرٹیکل ون ایٹی سکس کے تحت بلکہ آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت بھی پڑا جائے گا تو یہ سپریم کورڈ کا نا صرف اپینین ہے بلکہ سپریم کورڈ کی یہ ڈیکلریشن ہے اور آئین کے آرٹیکل ون ایٹی نائن کے تحت تمام عدالتوں پہ تمام افراد پہ اس کا اطلاق ہوگا سب پریسر اے کے حوالے سے جو ابتدائی کر رہی جیسا ہے الیکشن کمیشن میں معاملہ جانا تھا آپ کو سر ان کا ووٹ کھونٹ ہی نہیں ہوگا تو یہ سارے پروسیجر کیا ختم ہو جائیں گے دیکھیں بنیادی طور پر دو باتیں اب آئیں گی ایک تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا چونکہ ووٹ انہوں نے ڈال دیا ہے تو ڈیفیکشن ان پہ اطلاق ہوگا اور ان کی ناہلی کے حوالے سے چونکہ ڈیفیکشن کرنے کی وجہ سے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گی اور پچیس لوگوں کو میری ذاتی رائے کے مطابق وہ ڈی سیٹ کر دیں گے اور ان میں سے پھر پانچ آرکین واپس آ جائیں گے جو ریزرپ سیٹوں کے اوپر ہے اور یوں پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی پنجاب اسیملی کے اندر اکثریت ہو جائے گی اجلاس بلانا پڑے گا فوری تو محمد عزر صدیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی رائے نہیں بلکہ یہ ڈیکلیریشن کے تمام عدالتوں تمام اداروں اور تمام افراد پر یہ آج کا فیصلہ لاغو ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اب حمزہ شہباز جو وزیرالہ پنجاب ہیں اب ان کی وزارتیالہ پنجاب نہیں رہے گی دوبارہ سے الیکشن جو ہے وہ کروانا ہوگا دوسری جانب اس وقت پاکستان تحریک انصاف رہنمہ فواد چودری گفتگو کر رہے ہیں یہ آرٹیکل ففٹی ایٹ میں ہی ہے صدر کے پاس جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آرٹیکل ففٹی ایٹ کے لئے صدر اسمبلی توڑ ساتھ پنجاب میں اکثار سے ہیں کہ اگر پچیس یہ ووٹ مائنس ہوتے ہیں تو اس کے پاس پرویز الائی یا بیڈیا یا جو بیڈیا یا جو پینیگیٹ ہیں وہ یہاں پر حکومت سازی کی طرف جائیں گے یا الٹیمیٹلی الیکشنز ہی آپ کا دیکھیں میرا خانا ہے پوراں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے مولک جو ہے نا آپ مطعمل نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی کیوں گا اب آپ لوگوں نے آپ لوگ جو ہیں صرف ایک میں مکمل کہ آپ لوگ پنجاب اسمبلی کو زیادہ بہتر کور کرتے رہے ہیں آپ کے پاس ایکزیک نمبر آپ کے پاس زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں اس وقت جو نمبر ہے وہ ایک سو اکتر اور ایک سو چھتر کے درمیان ایک سو چھتی نمبر چاہیے آپ کو حکومت سازی کے لئے اب اس کے بعد جو ہے وہ اکتر گورنر کا نہیں ہے تو یہ پرورکٹیو کیا آپ صدری کے پاس ہے کہ وہ پروینشن ازملی کو چاہیے مجھے پروینشن کی بات ہو رہی ہے یہ ایک سو چھتی پورا نہیں ہوتے تو اب اکسریہ کی پارٹی ہو رہے ہیں اس کا جو اکسریہ کی پارٹی ہو رہے ہیں کیا یہ آپ چینز زمان ہوگی دیکھیں یہ مرکز اور صوبے دونوں جب یہ صرف صوبے کے لئے ہے دیکھیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا اس وقت تو پاکستان کے حالات ہیں ان میں اس طرح کی جو ایک آپ ایڈوینچر کرنا چاہے تو یہ زیادہ بات ہے ادر وائز آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے الیکشن کے لابہ چوئی صاحب یہ امران خان صاحب نے جو اپنا ویڈیو میسیج رکارٹ کروایا ہے سیال پورٹ جلسے میں جو ذکر کیا تھا اس کی پروڈکشن آپ نے کیا ہے یا اس میسیج میں نہیں بیٹھیں گے اور کون نام ہے کون نام ہے اچھا جو پرویز لائی کی نام دادی کی تحریک انصاف کی جانب سے وزیر حالہ کے وہ آپ سمجھ کیا غلط فیصلہ تھا اور آپ ریٹ کروئے کہ پرویز لائی کے لئے تو آپ یہ معیوز کمداد کر رہے ہیں الیکشن نہیں ہوگا حمدہ جو ہے اس کو ووٹ جو نہیں پڑے تو وہ اس کی فیصلوں کی کیا حسیت ہے جو حکومت نے دوئرنر مفارق کیا تھا چیما کو تو کیا اس وقت دوئرنر کون ہے اور اس وقت فواد چودری گفتگو کر رہے ہیں سابق سندھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما عمران اسمحل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ عمران اسمحل صاحب آپ کے وقت